بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں آپ کا اپنے یوٹیوب چینلز کلمنٹر پر خوش حمدید کہتا ہوں ویورز جیسا کہ آپ نے تھامنیل پر بھی پڑھا ہوگا آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت بڑی اپ ڈیٹس دیں گے کفالت پروگرام سات ہزار پہ کی قسط کے حوالے سے بتائیں گے بلکہ دوسری قسط کے حوالے سے بتائیں گے کہ آپ کو دوبارہ سے سات ہزار پہ کی قسط کب سے ملنا شروع ہو رہی ہے کیونکہ حکومت کی طرح سے اس حوالے سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ہم تک پہنچی ہے جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسی طرح اس مہینے میں تین بڑی خوشخبریاں خاص طور پر امدادی پروگرامز کے حوالے سے ان کے بارے میں بھی آج آپ کو تفصیل دیں گے اور جو لوگ ابھی تک نہ اہل جا رہے ہیں جانچ پر تال میں ہیں یا کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے انہیں امداد نہیں مل رہی اور ساتھ ہزار روپے کی قسطیں بھی نہیں مل رہی ان کے لیے نیا سروے ہونے جا رہا ہے یہ نیا سروے کب ہوگا اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس نیا سروے میں آپ کے اس طرح حصہ لے سکیں گے یا پہلے سے اہل لوگوں کا بھی انیس یار سروے کروانا پڑے گا جو ڈائنمک سروے ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ احساس راشن ریعت پروگرام کے حوالے سے بھی آپ کو بہت بڑی اپ ڈیٹ دینے جا رہے ہیں اور جو لوگ ان امدادی پروگرامز میں شامل ہو کر امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ناہل ہونے سے بجنا چاہتے ہیں ان کے لیے دو اہم کام بھی بتائے جائیں گے اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کبھی ناہل نہیں کیا جائے گا اور آپ مستحق ہیں تو آپ کو امداد بھی ضرور ملتی رہے گی تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینلز کلمانٹر کو سبسکرائب نہیں کیا جب پہلی بار چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیجئے تاکہ آپ تک امدادی پروگرامز کے حوالے سے اہم ترین ملومات پہنچتی رہیں ویورز آپ کے پوچھے گئے کچھ سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے تو پہلے نمبر پر سجاد حسین کی طرف سے ایک سوال کیا گیا ہے پوچھتے ہیں بھائی جو لوگ پہلے احساس راشن ریعت پروگرام میں اہل تھے اور ابھی انہوں نے اکاسی تئیس پر اپنا شناختی کارڈ بھیجا ہے کیا وہ بھی نہ اہل ہوں گے تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ احساس راشن ریعت پروگرام میں جو لوگ پہلے سے اہل ہو چکے تھے اور عمران خان کے دور میں انہوں نے امداد حاصل کی ہے تو اب ان کے لیے لازم ہے کہ وہ 8123 پر اپنا شناختی کارڈ سینڈ کریں تب جا کے انہیں پنجاب احساس راشن ریعت پروگرام کے لیے بھی اہل کیا جائے گا ادروائز انہیں احساس راشن ریعت پروگرام کے تحت امداد نہیں ملے گی اور ہاں اس میں بڑی مزے والی بات یہ ہے کہ جو پہلے اہل تھے اب صرف انہوں نے شرط پوری کرنی ہے 8123 پر اپنا شناختی کارڈ نمبر اپنی ذاتی سے ہم سے سینڈ کرنا ہے باقی ناہل ہونے کی فکر انہوں نے چھوڑ دینی ہے کیونکہ انہیں ناہل نہیں کیا جائے گا وہ اہل ہی رہیں گے تو دوسرے نمبر پر محمد فرمان کی طرف سے سوال کیا گیا ہے پوچھتے ہیں تو یہ بھئی احساس راشن ریعت پروگرام کے لیے اپنی دکان ریجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے بھی ہم اپنی ایک ویڈیو میں تفصیل سے اس بارے میں بات کر چکے ہیں آپ کو سکھا چکے ہیں کہ احساس راشن ریعت پروگرام کے لیے آپ اپنی دکان کس طرح ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس ویڈیو کو بھی آپ چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور شاپ کی ریجسٹریشن کے حوالے سے آپ کو لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے اس کو اوپن کر کے اپنی تمام تر ملومات فرام کر کے آپ اپنی شاپ کو خود ریجسٹر کروا سکتے ہیں تو اگلا سوال ہمیں مسئول ہویا ہے پینتی مارڈل کے نام کی آئی ڈی سے تو یہ پوچھتے ہیں کہ ڈائنامکس سروے کے بارے میں بتائیے تو اس حوالے سے آپ تمام لوگوں کو بتاتے چلیں کہ جو لوگ ابھی تک کفالت پروگرام کی طرف سے نا اہل جا رہی ہیں یا جانچ پر تال میں ہیں یا وہ ریجسٹریشن کروا چکے ہیں لیکن انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا ریکارڈ موجود نہیں ہے یا کسی بھی مسئلے کی وجہ سے انہیں امداد نہیں مل رہی سات ہزار پہ کی قسطیں نہیں مل رہی تو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اب حکومت کی جانب سے ایک سروے ہونے جا رہا ہے جس کے ذریعے تمام ان لوگوں کا ڈیٹا دوبارہ سے اکٹھا کیا جائے گا جو لوگ ابھی تک امداد سے محروم جا رہے ہیں اور اس ڈیٹے کو دوبارہ سے جانچ پرطال کے مرحلہ سے گزارا جائے گا پھر جن لوگوں کا غربت کا سکور بتیس یا بتیس سے کم ہوگا ان کو کفالت پروگرام کا ریگولر بینیفیشری بنا دیا جائے گا اور تسلسل کے ساتھ ان کی سات سات ہزار پہ کی قسطیں بھی جاری کر دی جائیں گے اور اس ڈائنمکس سروے کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس ڈائنمکس سروے کو پایت اکمیل تک پہنچانے کے لیے حکومت کی طرف سے ساڑھے چھے سو دفاتر قیم کیے جائیں گے اور پھر ان دفاتر سے جا کر آپ اپنے ریجسٹریشن خود کروائیں گے باقی یہ گھر گھر سروے نہیں ہوگا آپ کو خود سروے کروانا پڑے گا اور یاد رہے صرف وہی لوگ جو ابھی تک نہ اہل ہیں جانچ پرطال میں ہیں جنہیں امداد نہیں ملتی وہی لوگ اپنا دوبارہ سے سروے کروائیں گے اور جو لوگ اہل ہیں اور امداد لے رہے ہیں انہیں یہ نیا ڈائنامیک سروے کروانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈائنامیک سروے انشاءاللہ اسی مہینے میں شروع ہونے جا رہا ہے تو جو ہی ڈائنامیک سروے سٹارٹ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم مکمل پروسیجر کے ساتھ مکمل طریقہ کار کے ساتھ آپ کو سب سے پہلے خبر دیں گے اس لئے آپ یوٹیوب چینل سکیلمینٹر کو سبسکرائب کر لیجئے اور دیکھتے رہیے تو اس سے اگلا سوال ہمیں کیا ہے مبشر علی نے تو انہوں نے اپنا کمنٹ سریکی میں لکھا ہے تو میں چاہوں گا کہ ان کو سریکی میں جواب دیا جائے یہ لکھتے ہیں کہ گودہ تو چنگی ملومات دیندائیں حجاتی ہوئی مبشر براہ ایتوالا تھوڑیاں محبتین توسن ساری ملومات کو پسند کیتے باقی ساری تائے ڈیوٹی ایسا سار انجام دیندے پہ ہیں اور ہمیشہ ساری کوشش ہوندیے تو اپنے سجنہ کو اچھی تو اچھی ملومات لیتی ہوئی جہندنال انہوں دا فیدہ تھی ہوئی پرحال توسن ساری ملومات کو پسند کیتے ان دیواز سے تھوڑا باؤں باؤں شکریہ اللہ پاک توسن سارے کو خوش رکھے وستہ رکھے آمین تو بیور جتنے لوگ بھی ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں تو ان کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں آپ ہی کی وجہ سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ تک نئی سے نئی ملومات پہنچائی جائیں باقی یہ ہمارے ایک بھائی نے سریکی میں کومنٹ کیا ہے تو اس کا جواب بھی ہم نے سریکی میں دیا ہے کیونکہ میری مادری زبان سریکی ہے تو اسی لیے ضروری سمجھا کہ سریکی کو سریکی میں ہی جواب دیا جائے تو آپ نے بھی ہمیں کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ گھر میں کون سی بولی بولتے ہیں مطلب آپ کی مادری زبان کیا ہے تو چلیئے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب اگلا سوال ہمیں کیا ہے سمیر وقاس نے وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں راشن پروگرام کا میسج نہیں آیا کیا وجہ ہے راشن کب تک چلے گا تو یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کافی سرے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے تو اسی طرح جو سوال زیادہ کیے جا رہے ہوتے ہیں تو انہی سے کوئی نہ کوئی سوال پیک کیا جاتا ہے تاکہ تمام لوگوں کو اکٹھا جواب دیا جائے تو بھائی اس سوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ ابھی تک احساس راشن ریایت پروگرام کی اہلیت کے میسج شروع نہیں ہوئے کسی کو بھی کوئی میسج اس طرح کا نہیں ملا ہاں ٹیسٹنگ کے لیے کچھ لوگوں کی ٹرانزیکشنز کی گئی ہیں ویسے اوورال کسی کو کوئی اس طرح کا میسج بھی نہیں بیجا گیا اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ آپ اہل ہیں یا نہ اہل ہیں اسی طرح میسجز کا سلسلہ جو ہی شروع ہوتا ہے تو ہم آپ کو اگاہ کریں گے اور آپ نے پوچھا کہ راشن کب تک چلے گا تو انشاءاللہ احساس راشن ریایت پروگرام اسی مہینے میں ضرور چلے گا گرنٹی کے ساتھ گرنٹی میں اس لیے دے رہا ہوں کہ حکومت کی جانب سے تمام تر کاروائیاں مکمل ہو چکی ہیں اور احساس راشن ریایت پروگرام کو ٹیسٹنگ فیز سے بھی گزار لیا گیا ہے اور اب انتظار کی گھڑیاں بہت جلد ختم ہونے والی ہیں تو اس سے اگلا سوال ہمیں کیا ہے صدام ڈیرو افیشل نے پوچھتے ہیں بھائی فلڈر لیف پچاس ہزار سندھ کا شنافتی کارڈ کیسے چیک کریں تو ویورڈز پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو پچاس ہزار روپے کے حوالے سے کافی ساری ویڈیوز میں اپ ڈیٹ دے چکے ہیں اور صوبہ پنجاب کے لوگوں کے لیے ایک لسٹ بنائی گئی تھی جو اپلوڈ کر دی گئی ہے جو سب سے پہلے ہم نے آپ تک پہنچائی تھی اور اس لسٹ میں صوبہ پنجاب کے دو ازلا زلہ راجنپور اور زلہ ڈیرہ غازی خان کی عوام شامل ہے جو سلاب سے متاثر ہوئی تھی اور جن کو پچاس ہزار روپے کے لیے لسٹ میں شامل کیا گیا ہے اسی طرح اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم خیبر پختونخواہ کے بارے میں بھی بات کر چکے ہیں خیبر پختونخواہ کے وہ لوگ جو سلاب سے متاثر ہوئے تھے ان کا سروے ہوا اور سروے کے بعد ان کے لیے ایک پورٹل بھی جاری کیا گیا ہے جس پر وہ اپنا شناختی کارڈ چیک کر سکتے ہیں مکمل طریقہ کار اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں اسی طرح اب صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ باقی ہے اور ان دونوں صوبوں میں ابھی تک سروے چال رہا ہے جو ہی سروے مکمل ہوگا تو انشاءاللہ ان کی لیسٹ جاری ہوگی یا پورٹل جاری ہوگا ہم آپ کو ضرور اگاہ کریں گے اس لیے ابھی آپ کو انتظار کرنا ہوگا سندھ والے جو ہیں اپنا شناختی کارڈ آن لین یا آف لین ابھی چیک نہیں کروا سکتے لیکن آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہم آپ کو مزید اپ ڈیٹس بھی دیتے رہیں گے اچھا بیورز اب ہم اپنے ویڈیو کے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں ساتھ ہزار روپے کی دوسری قسط کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اس حوالے سے کافی سارے لوگوں کے سوال کیے گئے تب جا کے یہ اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں حکومت کی جانب سے یہ خبر ہم تک پہنچی ہے کہ اسی مہینے کی آخر میں یعنی پچیس دسمبر کے بعد بعد اور جنوری کے پہلے ہفتے میں توقع کی جا رہی ہے کہ احساس بے نظیر کفالت پروگرام سات ہزار روپے کی قسط کا آغاز کر دیا جائے گا اسی طرح اس مہینے میں تین بڑی خوشخبریاں یہ ہیں کہ سات ہزار روپے کی دوسری قسط کا آغاز بھی اسی مہینے کی آخر میں ہونے جا رہا ہے اور کافی انتظار کے بعد احساس راشن ریعت پروگرام بھی اسی مہینے میں چل جائے گا اور ساتھ میں بہت بڑی اپ ڈیٹ جو لوگ کفالت پروگرام کی طرف سے ناہل تھے یا جانج پرتال میں تھے ان کے لئے نیا سروے بھی اسی مہینے میں شروع کر دیا جائے گا اور ہاں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ پہلے سے ناہل ہو چکے ہیں جانج پرتال میں ہیں اور اب آپ ڈائنامکس سروے کے ذریعے اپنے مسئل حل کروانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے لازم ہے کہ آپ یہ دو کام لازمی کریں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا شناختی کارڈ ایکسپیر ہو چکا ہے تو اس کو ضرور اپ ڈیٹ کروائیے نادرہ سے جا کر نیا شناختی کارڈ بنوائیے اور دوسرا کام یہ کہ آپ نے ابھی تک اگر اپنے بچوں کا بے فارم نہیں بنوایا تو وہ ضرور بنوا لیں کیونکہ جو لوگ کفالت پروگرام کے لئے اپنے ریجسٹریشن کرواتے ہیں اور ساتھ میں اپنے بچوں کا اندراج بھی کرواتے ہیں تو ان کو احساس بے نظیر کفالت پروگرام کے لئے ریگولر بینیفیشری بنا دیا جاتا ہے پھر ان کے ناہل ہونے کے یا جانچ پرتال میں جانے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں اس لئے آپ کوشش کریں کہ آپ کا شناختی کارڈ بھی اپ ڈیٹ ہونا چاہیے اور ساتھ میں آپ اپنے بچوں کا بے فارم بھی ضرور بنوا لیں اس کا اندراج بھی ضرور کروائیے گا اور جب آپ کی ریجسٹریشن ہوتی ہے یا سرویہ کے دوران آپ سے ملومات پوچھی جاتی ہے تو آپ اپنی اصل ملومات کا اندراج کروایا کریں آپ اس میں کوئی گڑھ بڑھ نہ کیا کریں غلط ملومات درجنا کروایا کریں اور یہی غلط ملومات کا اندراج کروانے کی وجہ سے آپ نہ اہل ہو جاتے ہیں جا کسی نہ کسی بسلے کا شکار ہو جاتے ہیں تو بیورج امید کرتا ہوں کہ آج کی ملومات آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ڈیٹیلز اور ایسی ملوماتی ویڈیوز اور امدادی پروگرامز کے حوالے سے حقیقی اور سچی ملومات حاصل کرنے کے لیے یوٹیوب چینلز کلمنٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ بھی اپنے نام کے ساتھ کومنٹس میں ضرور لکھیں آپ کا سوال بھی اگلی ویڈیوز میں ضرور شامل کیا جائے گا تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ